زی نیوز کے ٹیم اس وقت گراؤنڈ زیرو پر ستیدراش شہر میں موجود ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حماس کے آتنکیوں نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا یہ جو لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں ازدراؤت کا پولیس ٹیشن تھا جہاں پر حماس کے آتنکیوں نے حملہ کر جو لوگ یہاں پر موجود تھے ان کو مار دیا تھا اور اسی شہر میں حماس کے آتنکیوں نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا یہ گزہ پٹیس سے بلکل سٹا ہوا شہر ہے زی نیوز پہلا ایسا چینل جو گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے ہم آپ تک ہر تصویر پہنچا رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ قتل عام حماس کے آتنکیوں نے اسی علاقے میں مچایا ہے اور آپ دیکھئے پولیس ٹیشن بلکل بھی نہیں بچا ہے اور یہاں پر ابھی کرین اور بلڈوزر کے مادیم سے تمام جو ملبا ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے اس پوری سڑک پر آپ کو سنناٹا دکھائی دے گا صرف پولیس پورٹ کے لوگ دکھائی دیں گے اور یہاں پر عام لوگ اس وقت نہیں چل رہے ہیں لیکن یہ تصویریں کافی ڈراؤنی ہیں کیونکہ اسی جگہ پر حماس کے آتنکیوں نے یہ حملہ کیا تھا جہاں پر میں موجود ہوں اور ابھی بھی اس علاقے میں حماس کے آتنکی موجود ہو سکتے ہیں کافی خطرناک ہے یہ علاقہ جہاں پر اس وقت زی نیوز موجود ہے اور اس پورے علاقے میں ریسٹیو آپریشن سرچ آپریشن بھی لگاتار چلایا جا رہا ہے لوگوں کو اس بات کیا شنکہ ہے کہ آتنکی یہاں پر چھپے ہو سکتے ہیں جو گھر یہاں پر موجود ہیں ان گھروں میں آپ دیکھیں ہر کوئی اپنے گھروں میں اس وقت آپ کو اندر دکھائی دے گا سڑک پر کوئی نہیں دکھائی دے گا انہی سڑکوں پر لگاتار گولی باری کی جا رہے تھے ہماس کے آتنکیوں کے دوارا جہاں پر زی نیوز اس وقت موجود ہے جو بھی سڑک پر موجود تھا انہیں نشانہ بنا رہے تھے ہماس کے آتنکی گاڑیوں پر گولیاں چلا رہے تھے کیپے پر گولیاں چلا رہے تھے عام لوگ نردوش لوگوں کو یہ مار رہے تھے جو آتنکی یہاں پر موجود تھے گراؤنڈ زیرو سے وشال پانڈے زی میڈیا صدرات اسرائیل